السلام علیکم قائز جیسے کہ ہاں جمعہ ہے میں ہر جمعہ کو مراز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو دو دن سے ویڈیو میں ہی بڑھ رہی تھی تکہ تھوڑی سی کچھ رہا نشاہ سے تھی بہت سم ایسا ہی ہے میں ساتھ میں یہاں دروشی پڑھے گا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ نبی اے ناں صلی اللہ محمد دن صلی اللہ شاپی اے ناں صلی اللہ محمد دن میری دڑکن تیری تسبی کرے سانسے میری تیرے کل میں پڑھیں نس ناس میں ہے یہ ورد تیرا صلی اللہ نبی اے ناں صلی اللہ محمد دن صلی اللہ شاپی اے ناں صلی اللہ محمد دن پلکوں سے روزے پہ جاڑو کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں اتنی سی ہے یہ میری ہلتجا صلی اللہ نبی اے ناں صلی اللہ محمد دن صلی اللہ شاپی اے ناں صلی اللہ محمد دن کب کھولیں گے میرے نصیب موتو بھی آقا آگئی قریب جند پاس اپنے مجھ کو بھلا صلی اللہ نبی اے ناں صلی اللہ محمد دن صلی اللہ شاپی اے ناں صلی اللہ محمد دن تیرے پاس آکے میں رویا کروں تجھے حال دل میں سنایا کروں میرے درد دل کی یہی ہے دوا صلی اللہ نبی اے ناں صلی اللہ محمد دن صلی اللہ شاپی اے ناں صلی اللہ محمد دن صلی اللہ محمد دن صلی اللہ محمد دن صلی اللہ محمد دن صلی اللہ شقینہ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یعنی کہ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا تھا بڑے خوبصورت الفاظ میں اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ یعنی کہاں مسجد میں اندر آ جاؤ خدا کی رحمت تمہارا انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے یعنی کہ پھر آگے ایک بار لکھتا ہے کہ اے موت جب میں سجدے میں ہوں تب آنا تمہیں آنے میں مزہ آئے گا اور مجھے جانے میں مزہ آئے گا آزان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی نہیں اپنے ہم گھر کے کام بند کرتے ہیں جب آزان ہوتی ہے تو کوئی چیز بند نہیں کرتے اور ایک گولی کی آواز پر پورا بزار بند ہو جاتا ہے موت کا ڈر ہے لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس خدا کا ڈر ہمیں کیوں نہیں ہوتا اللہ اللہ موت کے فرشتے سے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب جان نکالتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے کیا جب جان نکالتے ہو ابراہیل سے پوچھا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے تو پرشتے نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تکلیف بہت ہوتی ہے تو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری تکلیف پھر مجھے دے دو میری امت کو مد دو مد دینا اللہ اللہ سبحان اللہ پھر نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی جو میں سوچتا ہوں تو کپ کپ آ جاتا ہوں کیا کہتا ہوں کپ کپ آ جاتا ہوں ساری تکلیف مجھے دے دے اور میری امت کو کسی بھی فرد کو تکلیف نہ دینا ایسا بھی کوئی پیار کرنے والا نبی ملے گا کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت ہی تیرے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چکتا ہے تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ شفقت اور یہ ہے پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آج ہم ان کی محبت میں ان کو تو اتنی محبت ہے کہ اٹھتے اور بیٹھتے چلتے اور پھرتے مہراج پہ گارے ہرا میں جہاں بھی آپ گیا آپ نے اپنی امت کی فکر کی اور کہا کہ میری امت تیرے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چکتا ہے تکلیف مجھے ہوتی ہے تو آج اگر کوئی بھی حرمت قرآن پاک کی کرتا ہے تو ہمارے موہ آواز نہیں نکلتی جو مستاخی رسول ہیں تو ہم گھروں سے باہر نہیں نکلتے کیوں کیا ہمارے امان میں کمی آ چکی ہے دیکھ کہ پیچھے تو ہمارے آنے کے جانے کتنے کروڑ پاکیتانی اور مسلمان نہ نکل جاتے ہیں نکلتے ہیں کیا نہیں نکلتے ارے وہ نبی جو محمد وصفان صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شہادت کی حملی سے کہنا ہے کہ یہ بھی امتی ہے یہ بھی امتی جن کے سر پہ شفاعت کا سہرہ بندہ ہوا ہے تو پھر ہم درود اور سلام سے کیوں دور ہیں نمازوں کی طرف آ جائیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے نمازہ جنازہ کے لئے اعلان ہو جائے اور وہ جو ہے قبر تو سب کو دیکھنی ہے وہ عدالت کا قبرہ بڑا سخت ہے اب درود شریف پڑھئے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یعنی کہ جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں کیا تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صداے ساتھ میں آسمان پر رب کائنات سن لیتا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں سناتے بیماری ہے تقریف ہے دکھ ہے جو بھی کچھ ہے اس کو سنائیں درباری رسالت میں پیش کریں درود پڑھے سلام پڑھے آقا پر ان کی آل پر ان کی اولاد پر جنہوں نے قربانی اپنے بچوں کی دے دی ہیں امت کے خاطر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ تبھی میرا سپینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے مگر تیرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے ہمیں ایک ساتھ درست دعا مانجے گا یا اللہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اتا کریں یا اللہ جو بیمار ان کو صحت کامل اتا کریں یا اللہ جو پریشان حال ان کی فرشانیوں کو دور اتا کریں یا اللہ العالمین جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر اتا کریں یا اللہ جو جوان بچیاں اپنے معاوات کے گھر پر بیٹھیں ان کو نیک اور سال رشتے اتا کریں یا اللہ العالمین جو نحاق قائد کے اندہ ہیں ان کو قیس سے نہیں اتا کریں یا اللہ تیرے کریں حبیب کے صدقے سے پنچر پاک صاحبہ اکرام تمام شہودانِ تربلا کے صدقے سے امت مسلمہ امت محمدی کے صدقے سے یا اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق تبھا دیں یا اللہ علامین پکہ اور سچا مسلمان دیں یا اللہ ہم صدقے گناہ کبھیرہ اور صغیرہ ماں بتا کریں یا اللہ جو گناہ جان کے جو انجانے میں ان کو بھی ماں بتا کریں اللہ علامین جب ترہ آمدہ وقت آجائے تو ہم صدقے زبان کے ہو اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے گئی سینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کی بٹن کو لازمی دبائیے گا اور ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں ٹھیک ہے شیئر کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے کیوں کہ یہ بھی ایک سباب کا کام ہے یہ نہیں ہے جتنا پڑھنے والے کو ہوتا ہے اس سے زیادے تو آگے بھیجنے والوں کو سننے والوں کو بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹین نکالیں خدا موسیقی